اداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں ارزا کا اصل مقصد قربانی ہے قربانی لفظ ہماری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں پڑھتی ہیں ساتھ ہی ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جیسا کہ مثال کی طور پر خاتون خانہ اپنی پوری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر دیتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے اسی کے ساتھ خانہ بھی اپنی اہل و خانہ کو پرورش کے لیے بہت محنتیں مشرقتیں اٹھاتا ہے اور ان کی پوری پرورش کا پورا احتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے خانہ پر بہت مجدر انعام سنایا ہے محترم ناظرین و سامعین چونکہ اکثر تیت قربان کے مخصر پر سفائی کی جانب غفلت بڑھتی جاتی ہے ایسا بالکل نہ کریں تیت کے دن چونکہ بعض علاقوں میں گوشتی بہتار ہوتی ہے اس لیے ذراسی لا پروائی سے گندگی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے طرح طرح کی بیماریاں و تعاقن پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے اسی وجہ سے سفائی کی جانب خاص توجہ دیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر سفائی کا خاص خیاب رکھیں فینائل سے گھر کا فشت ساف کریں گھر کے باہر گلوچنگ کے گوڈر کا شڑکاؤ کا رکھیں آجا سکتا ہے اسی طرح آپ دوسروں کو اچھا پہلان دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے اطرور شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے اس وجہ سے ایڈو ازہا کے موقع پر ایک مطبع آمد المسلمین سے پر قلوس اپیل کرتا ہوں کہ سفائی کا خاص خیاب رکھیں چونکہ ہمارا اسلام پاک اسلام ہے پاک مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی اشار ہے ان اللہ یقیب التبابینا ویحیب الہتباطرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین